نمسکر میں کشش اور سواگت ہے آپ کا نیکس نائن نیوز میں کہاں یہ جا رہا ہے کہ ابھی تو ملہم سنگی آدف کی راک بھی تھنڈی نہیں ہوئی ہے اور ابھی سے ہی لوگوں نے ان پر تنچ کسنے شروع کر دیئے ملہم سنگی آدف اس دنیا کو الویدہ کیا چکے لیکن یہی بات بھی لوگوں کو راس نہیں آرہی اس طریقے کی الزام لگایا جا رہے آخر کر کیوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دس اکٹوبر کو ہی ملہم سنگی آدف کا ندھن ہوا تھا انہوں نے آخری ساس لی تھی آٹھ بچ کے سولہ منٹ میں بیدانتہ اسپطال کے آئی سیو بیٹھ با ہے جس کو سنتے ہیں یہاں پر سپا سمر تھا جنتہ پورا پریوار سناٹہ چھا گیا تھا سب لوگوں کے بیچ میں کسے کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے لیکن اب یہاں پر چوتھا دن ہے ملہم سنگی آدف کو اس دنیا سے گئے ہوئے لیکن ابھی بھی لوگ ان پر لگاتار تنشکستے نظر آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک شخص جو چھاتر ہے جو اوریہ کا بتایا جا رہا ہے اس نے یہاں پر تنشکستہ ہے جو ابھدری ٹپنے کی ہے ملہم سنگی آدف کو لے کر اور بار بار آپ سپائی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس کو جل سے جل گرفتار کیا جائے اس کو سکت سے سکت سزا دی جائے کیونکہ اس نے ہمارے اور آپ کے نیتا جی کو اس طریقے سے گلت شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے بات رکھی ہے اس طریقے کی بات لگاتا ہے یہاں پر کہی جا رہے ہیں اب میں آپ کو بتا دے شلوں کہ تین سال سے بیمار چل رہے تھے ملہم سنگی آدف دو سال سے حالت گمبیر ہوئی تو تین مہینے پہلے ہی ان کی اردھانگ نے یعنی ان کی پتنی سادنہ گپتہ جو ان کی دوسری پتنی ہے انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھے کیونکہ کئی نہ کئی وہ بھی گمبیر بیماریوں سے جھوچتی نظر آئے تھے جس کے بعد یہاں پر ملہم سنگی آدف اکیلے پڑ گئے اور وہ اکیلہ پر ان کو کھاتا چلا گیا اور پھر دس اکٹوبر پچاس دن سے اسپطال میں بھرتے ملہم سنگی آدف جب دو اکٹوبر کو آئیسیو میں بھرتی ہوئے تو اس کے بعد یہ لگتار خبریں سرخیوں میں بن گئے اور کئی نہ کئی مانا گیا ہے کہ حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی جس کو دیکھتے ہوئے انہیں آئیسیو میں شیپٹ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جب دس اکٹوبر کو آٹھ بچ کے سولہ منٹ پہ خبر آئے تو پورا پریوار کافی زیادہ ماتم بناتا نظر آئے لیکن اب اس سکش کے خلاف یہاں پر کاریوائی کرنے کی مانگ کی جاریے کہا جا رہا ہے ساف طور پر کہ سک سے سک سک سزا دینے چاہیے اس نے ابادری ٹپڑی کی ہے وہ بھلی ہم ٹپڑی آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں ایسے شبدوں کا استعمال ہم نہیں کر سکتے لیکن آپ کہیں نہ کہیں زواب مچ پائیں گی کیونکہ دھرم کو لے کر یہ ٹپڑی کی گئی ہے کافی ساری باتیں بولی گئی اور وہ محض ایک چھاتر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی نیتا جی کی رہا پر نہیں چلیں گے وہ ہمارے آئیڈل نہیں ہے اور نہ جانے کتنے طرح کی شبدوں کا استعمال بھی کیا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے کیا یہ صحیح ہے نیتا جی کو لے کر ایسے شبدوں کا استعمال کرنا اپنے رائے ضرور دے اور باقی خبروں کے لے دیکھتے رہیے نیکس نائن نیوز